اس خطے میں امن و احساقام میں بہتری آ سکتی ہے اس کا ذکر ہے میں نے اس میں ذکر کیا کہ آج پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی ترجیحات اس کی سوچ اس کا ویجن ماضی سے مختلف ہے تو کیوں کر ہے اور کس طرح مختلف ہے افغانستان کے امن اور استحقام میں پاکستان کا کردار دہشتگردی کی اس لڑائی میں پاکستان کی جانی مالی قربانی اور جو صدر بائیڈن کے ایڈمیسٹریشن کی ترجیحات میں سے کئی ایسی ترجیحات ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی ترجیحات کے این مطابق ہیں مثال کے طور پر انوائرمنٹ کلائمٹ چینج انہوں نے جناب جان کیری صاحب کو ایک خاص ذمہ داری دی ہے کہ ایسی سپیشل انوائی وہ کلائمٹ چینج پر اپنا کردار ادا کریں اور عمران خان صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جو کلائمٹ چینج سے پوری طرح متاثر ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی ترجیحات میں سے کرپشن منی نانڈرنگ کو اپنی ترجیح میں سے ایک ترجیح کا اس کا ذکر کیا ہے اور کلائمٹ خان صاحب کی سوچ کے یہ این مطابق ہے بہت سے ایریاز ہیں جہاں ہم پیشرفت کر سکتے ہیں اور اس پہ تذکرہ ہوا میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے ملک میں جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں ہمارے ملک کا قانون ہے اور اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے فیصلے سادر فرماتی ہیں انہیں تشویش تھی ایک فیصلہ آیا حالی میں اور اس فیصلے پر ان کی جو تشویش تھی انہوں نے اس کا ذکر کیا میں نے بتایا کہ پاکستان کی جو سندھ کی سوبے کی حکومت ہے وفاق سے مشاورت کے بعد ایک انہیں نے فوری طور پر ایک ریویو پٹیشن فائل کی ہے اور اس ریویو پٹیشن کے ذریعے ان کی خواہش ہے کہ جو سندھ اور جو سپریم کورٹ کا ایک حیصلہ آیا ہے اس پر نظر سانی کی جائے اسی طرح جتنی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس لیگر آپشنز ہیں انہیں بروے کار لاتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے پاکستان نے پیشرفت کی ہے دہشتگردی کے خلاف دہشتگردوں کے نیٹ ورکس کے خلاف ہم نے اپنے علاقوں کو صاف کیا ہے اور اب یہ احساس ہے ان خاندانوں کا جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان کی جو جو ان کی تکلیف ہے اس کا ہمیں پورا احساس ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید گفتگو کے ذریعے اور رابطوں کے ذریعے ہمارا جو جو ہمارا جو ہماری مشترکہ جو ہماری خواہشات ہیں جہاں ہمارا کنورجنس اف انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے ہماری خواہش ہے کہ اس خطے میں امن ہو استحقام ہو اور ہماری ترجیح ہے کہ پاکستان جو اس کی جو معاشی مشکلات ہیں اس پر ہم غلبہ پائیں اس ملک میں خوشحالی ہو اس ملک میں سرمایہ کاری ہو ہم اپنی ایکنومک پارکٹرشپس کو آگے بڑھا سکیں اور ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے اس خطے کو زیادہ خوشحال بنا سکیں ایک اچھی گفتگو ہوئی اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ موقع ملے گا توادنہ خیال کا شکریہ دیکھئے پاکستان اپنا کردار ادار کر چکا اور کر رہا ہے آپ کے علمے ہیں کہ دوہا میں نشست ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو یہ شکو شبانہ تھا نہ ہے کہ یہ مذاکرات آسان کبھی نہ تھے دو فریق ہیں وہ آپس میں دستوں گریبان رہی ہیں اعتماد کا فقدان بھی رہا ہے لیکن دیرے دیرے پیشرفت ہو رہی ہے ایک امن کا موعدہ ہوا گفتو شنید کا آغاز ہوا رولز اور پوسیجرز پر آمادگی ہوئی اور گفتگو جاری ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ پیشرفت ہو لیکن فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے پاکستان بارہا کہتا آیا ہے کہ ایک تاریخی اور ایک سنہری موقع ہے جو اس موقع کو وہ ضائع نہ کریں اس میں افغانستان کی بہتری ہے یقیناً پاکستان کو اس کا یقیناً فائدہ ہے اور پورا خطہ اس امن سے مستفید ہوگا وہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی کی میں نے بات کی ہے وہ منصوبے تبیہ پایا تکمیل کو پہنچیں گے جب افغانستان میں امن ہوگا سب کیا آپ نے وزیر خانجہ تھا امریکہ کے وزیر خانجہ کو یہ نوٹس میں لائے ہیں کہ پاکستان میں جو ہنڈیا موقع موقع سنان کے ذریعے دہشت گردی قدار رہا مسلسل ان پر اور جو کشمیریوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی بات چیت رہی ہے دیکھئے اس پر کل کی ٹیلی فون کال میں تو اس کا ذکر نہیں ہوا لیکن ان کے ساتھ امریکی حکام کے ساتھ اور ان کی جو نمائندگی کرنے آتے ہیں مختلف حضرات جس میں امریکسر ظلم خریدزاد بھی ہیں اور ساہبان بھی ہیں ان کے دیگر سفارتکار ہیں انہیں پاکستان نے باور کرایا ہے کہ ہندوستان کا جو ایک سپوائلر کا رول ہے اہوانستان میں اور پاکستان کے اندر جس قسم کی وہ کاروائیاں کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے اس ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس سے وہ پوری طرح آگا ہے پاکستان نے اس پر ایک اپنا ڈوسیر جو ہے وہ دنیا سے شیئر کیا ہے میں نے پیش کیا تھا اور انشاءاللہ اس پر پانچ تاریخ کو وزیراعظم پاکستان مزید اس پر اپنا نکت نظر پیش کریں گے اور آنے والے دنوں میں آپ مزید امکانات دیکھیں گے جس سے کہ بھارت کا جو اصلی چیرہ ہے وہ بے رکاب ہوگا اچھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اپوڑنا ہی جس میں کہا کہ کرپشن بڑھی آپ کو اپوزیشن ویرس کو لیے کہہ دیا ہے تو یہ سب سر آنے آگے کرپشن بڑھی ہے ماننا مزید کس پر کہتے ہیں دیکھئے کرپشن کو روکنا ہماری ترجیحات میں سے اور عمران خان صاحب کی حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے ہر سطح اور ہر فورم پر اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں بے نقاب کیا جا رہا ہے ان سے کوئی ریایت نہ برتی گئی ہے نہ ریایت برتنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ تحریکین صاحب سمجھتی ہے کہ جب تک کرپشن پر کابون نہیں پایا جائے گا ملک خوشحالی کی دوڑ میں آگے بڑھ نہیں سکتا اگر پاکستان کے ٹیکسپیئر کا پیسہ خزانے کی بجائے ذاتی تجوریوں میں منتقل ہو جائے اور پھر ان تجوریوں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر منتقل ہو جائے تو اس سے ملک میں غربت بڑھے گی خوشحالی نہیں آئے گی تو ہم ہر اس ادارے کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور اس کی حمایت بھی کریں گے جو کرپشن اور کرپٹ اناثر پر ہاتھ ڈالے گا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں بہت سے ایسے حضرات جو کہ موثر تھے اور ہیں اور انہوں نے سرکاری املاک پر قبضے کیے نقصان پہنچایا ان کو واگزار کرانے میں حکومت پنجاب نے ٹھوس کاروائی کی ہے وہ تو ریکارڈ کی بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا ہے تو یقیناً ان کے پاس ایسے شہاہد موجود ہیں جس کی بنیاد پر انہیں کہا اس پر میں تفسرہ نہیں کرنا چاہوں گا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر تفسرہ کرنا نہ کرنا ملک کے مفات میں ہوتا ہے سینٹ ایلیکشن یہ تو ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے پہلے تو ان کی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کو سینٹ کیلئے وہ کھڑا کر رہی ہیں اور اگر وہ سینٹ کیلئے کھڑا ہو رہی ہیں تو پھر کیا وہ منتخب ہو پاتے ہیں پنجاب سے ان نے منتخب ہونا ہے پنجاب میں ان کے پاس تو سینٹر منتخب کرانے کی اتنی تعداد ہے نہیں پیپلز پارٹی کے پاس تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ان کو سند سے لڑائیں گے اور یہاں پنجاب میں خرید و فرخت کریں گے دو جی تیزیں ہو سکتی ہیں نا پھر اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں بطور سینٹر کے تو پھر ہی چیئرمن کے لئے امیدوار ہو سکتے ہیں نا پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ اگر سینٹر میں جانا چاہ رہی ہیں تو پھر انہوں نے جو حلقے کی عملی سیاست انہیں کرنی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تو خیرہ بات کہہ رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ جو فیلڈ کی پولٹکس ہے اس سے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں جو فیلڈ لائن کے اسطیفہ دے لیں گے آپ کو امران گھن سے اسطیفہ دے لیں گی لیکن آپ جو پی ڈی ایم کہہ لیے ہیں ہم سینٹر میں بھی حصہ دیں گے اور فیلڈی انتخاب دیں گے تو کیا اسطیفہ دیتی نظر آتی ہے مستقل میں آپ ہمیں تو پہلے بھی شک و شبہ نہیں تھا کہ اسطیفہ دے لیں گے ان کا کوئی رادہ نہ تھا نہ ہے سندھ کی عقومت بالکل نہیں چھوڑیں گے بالکل نہیں چھوڑیں گے یہ اسطیفے دینے کی باتیں ہیں آپ کہا جارہا ہے مناسب وقت پہ دیں گے مناسب وقت کونسا ہوگا میں سمجھتا ہوں مناسب وقت جو ہے وہ سن دوہزار تئیس ہے سر جامعات میں ہونے والے امتحانات دے والے سے سوال کروں گا تقریباً پورے ملک میں تمام صبحوں میں جامعات میں انتحانات شروع ہو گئے اور آن در سپارٹ لے جائے سوالے سے امتحانات کے سلسلے میں جامعاتی ڈیسائٹ کریں گے پہلے ساتھ سے کرونا سے لے کے اب تک ہزاروں پیملیز متاثر ہی جن نے بچے کو وہاں جامعات میں یہاں یا دوسرے سوالوں میں ساکر کرایا تھا ان کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ ان کو آن در سپارٹ بے گئے اچھا وہ پچھلے دن میں یہ کیس چل رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے یہ سوال ہے یا کتاب ہے سوال ہے سوال آپ اس پہ حکومتی موقع یہ تو تبصرہ فرمارے ہیں آپ حکومتی موقع یہ آیا سر اس پہ کہ جامعاتی فیصلہ کریں گے چلے دس بارہ دن پندرہ دن میں میڈ فیبریری تک اگزام ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا لائے ملکیا جامعات کھلی رہیں گے یا بند ہو جائیں گے آن لائن ہوگا یہ اس سوال کا مناسب جواب وزیرہ تعلیم دے سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ چکی ہے اور اس میں پنجاب ہریانہ اتر پردیش اور اب دیگر جتنے سوبے ہیں ان میں سے کسان جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ کھیتی باڑی پنجاب مشرقی پنجاب کے سکھ جو ہیں وہ بڑی امدہ قسم کی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی عالی پروڈکٹیوٹی حاصل کی ہے وہ نالا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پکڑ جو بی جے پی کی سرکار ہے انہوں نے ایسی پولیسیز کا اعلان کیا ہے جس سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کوپریٹ سیکٹر جو ہے وہ غلبہ پالے گا اور ان کیا احتجاج کرے گا اس پر وہ احتجاج کر رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جس دن چھبیس جنویری کے روز جو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے ہندوستان میں وہ کشمیری تو اس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں کیونکہ آئین کا خلیہ بگاڑ دیا گیا وہ اس دن انہوں نے احتجاج کیا اور ان پر تشدد کیا گیا لاتی چارج ہوا ٹیر گیس کا استعمال ہوا اور لوگوں کو ضد و کوپ کیا گیا ہلاکتیں بھی ہوئیں گرفتاریاں بھی ہوئیں لوگ زخمی بھی ہوئے اب یہ چیز پھیل رہی ہے اور جو دلی کی سرکار ہے وہ مذاکرات میں ابھی کامیات دکھائی نہیں دیتی وہ چاہتی ہے بزور بازو ان کو دبایا جائے انہوں نے ان کو لالج دینے کی بھی کوشش کی ان کے قائدین کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی آپ نے دیکھا کہ کل بھی ان کے ایک احتجاج پر ایک جتھے نے حملہ کیا لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہیں اور احتجاج کر رہی ہیں پورا میں احتجاج تو ان کا آئین بھی اور بنیادی جو حقوق ہے اس کی اجازت دیتا ہے سر کشمیر میں سر ہم کشمیر پہ ظلم ستم ہو رہے ہیں سر ایک سال پھر گزر گیا پانچ فرری آ رہا ہے کوئی پاکستان اس حوالے سے کوئی بہتر پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو ہر فورم پر اٹھایا ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور موثر طریقے سے اٹھایا ہے آپ پشلی دو دہائیوں کو دے لیں اور اس کا مطالعہ کر لیں آپ ریکارڈ کا مطالعہ کر لیتے ہیں میڈیا کو دیکھ سکتے ہیں اقوام متحدہ کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ ان دھائی سالوں میں کشمیر کے مدے کو اور کشمیر کے موقف کو جس موثر انداز میں ہماری حکومت نے تحریک انصاف کے حکومت نے عمران خان صاحب کے حکومت نے اٹھایا ہے وہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے اگر اعتراف نہ کر رہی ہوتی تو آج انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی بوڈیز ہیں وہ ہندوستان پر اس قسم کی تنقید نہ کر رہی ہوتی اگر موثر طریقے سے ہم نے اس بات کو نہ اٹھایا ہوتا تو سلامتی کاؤنسل میں تین مرتبہ پچپل سال کے بعد اس کا ذکر نہ ہوتا اگر ہم نے اس کو موثر طریقے سے نہ اٹھایا ہوتا تو ہاؤس آف کومنز میں جو مدر آف پارلمنٹس ہیں یورپین یونین میں اس کا تذکرہ اور یہ مسئلہ جو انسانی حقوق کا ہے وہ زیر بحث نہ آتا اب اس میں مزید آگے بڑھنے کی گنجائش ہے آج سے چند روز پہلے جو سینٹ کی امور خارجہ کی جو کمیٹی ہے جس کی صدارت جس کی چیرمن جو ہیں وہ سید مشاہد حسین صاحب ہیں سینٹر مشاہد حسین صاحب مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے میں ان کے سامنے پیش ہوا اور میں نے حکومتی موقف ان کے سامنے رکھا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس میٹنگ میں سینٹر جعوید آباسی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے سینٹر نزد صادق صاحبہ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے انہوں نے ہماری کوششوں کو سراہا اور مطرف تھے وہ سر یہ بتاتی ہے کہ امریکی وزر خانجہ سے ہمیں بات ہوئی ہے تو انہوں نے خور شیئر کے والے سے بھی کوئی تحفیزات کا اظہار کیا دیکھئے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے اور جو امریکہ کے ایک نامور مشہور صحافی ڈینیل پرل کا وہ اس کے قتل کے وہ جرم میں ملوث ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کے خاندان کو ڈینیل پرل کے خاندان کو انصاف ملنا چاہیے اور ہماری بھی خواہشش ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو انصاف ملنا چاہیے شاہ صاحب سننے میں یہ بھی آیا ہے شاہ صاحب سننے میں بھی آیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی جانت سے ڈینیل پرل کے جو قاتل ہے امر شیخ اس کی حوالی سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے تو کیا پاکستان کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا چینی سرمایہ چاہیے سر مزید نہیں آرہی سر امریکی بڑھتی جا رہی ہے عام عوام کا بیسک میں مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا امریک صرف امریکی اس میں کے داردہ کرے گی یا صرف باتوں تک ہی رہے گا باتوں تک نہیں ہے ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں عوام ریلیف چاہتی ہے اور بجا طور پر چاہتی ہے اور ہماری ریلیف دینے کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے اب اس کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے بھی گئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ مہنگائی ہے کیوں ٹھیک ہے نا مہنگائی اگر ہے تو اس کی بہت سے وجوہات ہیں نا نمبر ایک جب پچھلے پانچ سال آپ ڈالر کو آرٹیفیشلی نیچے رکھیں گے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے عرب ہا ڈالر آپ مارکٹ میں جھونک دیں گے تو اس سے آپ کا خزانہ بھی متاثر ہوگا آپ کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی ڈپلیٹ ہوں گے متاثر ہوں گے اور وہ اس کو مستقل طور پر وہاں رکھنا ممکن نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا کہ جب وہ گئے اور مارکٹ فورسز نے اپنا کام دکھایا تو ریٹس ریوائز ہوئے اور اس کی وجہ سے ڈالر چڑھا جب ڈالر چڑھے گا تو مہنگائی آئے گی وہ پانچ سال کو جو ایک آرٹیفیشل بند بنایا تھا دیکھیں نا آپ ایک دریا ہے دریا جوبن میں ہے جی فلڈ کی سیچویشن ہے آپ اس کو بند باندیں گے تو بند ٹوٹ جائے گا آپ پانی اس کو پانی کو گزرنے کا راستہ دیتے ہیں انہوں نے پانچ سال بند باندے رکھا وہ بند ٹوٹ گیا اور اس ٹوٹے ہوئے بند کا جو مہنگائی کا توفان ہے وہ آج پاکستان کی عوام اس کو برداشت کر رہے ہیں ایک نمبر دو جس تیزی سے انہوں نے کرزوں میں اضافہ کیا اور کرزے لیے آج ان کرزوں کی ادائیگی کے لیے ہمارے خزانے کا بیشتر حصہ ان پر لگ رہا ہے اور ڈیٹ کو سرویس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کیلئے بن چکا ہے آپ دیکھیں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ جمود کا شکار تھی اور سرمایہ کاری بھی نہیں ہو رہی تھی تو آج ایکسپورٹس دوبارہ بڑھنی شروع ہوئی ہیں اس کی وجہ سے روزگار کے امکانات بہتر ہو رہے ہیں پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے اور جب پروڈکٹیوٹی بڑھے گی ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ کم ہوگا تو قیمتیں نیچے آئیں گی اب آپ آٹے کو لے لیں ایک فصل کم ہوئی دوسرا سندھ کی حکومت نے جو ریلیزز کرنی تھی وہ وقت پہ نہ کی اور پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک طبقے نے زخیر اندوزی بھی کی اور ناجائز منافع کمانے کی کوشش کی اسی طرح آپ دیکھیں چینی میں ایک کارٹیل تھا اس کارٹیل نے مل کر قیمتوں کو بڑھانے کی کوشش کی پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انٹرنیشنلی بھی کوویڈ کی صورتحال کی وجہ سے ایک مہنگائی کا امپیکٹ بھی آیا ہے ایکنومک کانٹریکشن ہوئی ہے سلو ڈاؤن ہوا ہے اس کا امپیکٹ اوبرال آیا ہے پاکستان کو آپ ان آئیسولیشن نہیں دیکھ سکتے پاکستان پر جو مہنگائی کا امپیکٹ آیا ہے اس میں ہماری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن بہت سے ایسے اناثر ہیں جس پر پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے حکومت اپنی پالیسی کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ اس میں ٹھہراؤ آئے اس میں اہستہ کام آئے کیونکہ مہنگائی جب بڑھتی ہے اس کا نقصان لوگوں کو ہوتا ہے اور یقیناً حکومت وقت کو ہوتا ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ مہنگائی کنٹرول نہ ہو سر آپ کے وفاقی بزرہ نے اس بات کا یہ نشاندی کی تھی جس میں خاص طور پر شیخ رشید صاحب کے نام آتا ہے وہ گندوں کی ایشو پر اور چینی کے ایشو پر بھی کہ یہ جو ہے مافیات بیٹھے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو چینی کی قیمتوں کو بڑھانے میں کردار ادا کر رہے پھر اس میں تحقیقات ہوئیں پھر اس میں جانگیر تریل صاحب کا نام بھی آیا باقی مجرہ کے بھی نام آئے پھر اسی طرح بجلی کی اور گیس کی قیمتوں کو بڑھانے میں اس میں عمر ایوب صاحب اور آئی ایم ایف کے معاملات جو ہے نا وہ بھی سامنے آئے لیکن ایکشن نہیں لیا گیا مافیات جو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم مافیات کے خلاف ہیں اور یہ ہماری واضح پولیسی ہے اور ان مافیات کو بے نقاب اس حکومت نے عمران خان صاحب نے کیا ہے ان مافیات کے خلاف کاروائی بھی انہوں نے کی ہے کمیشن بنائے ہیں انکوائری کی ہے اور ان انکوائریز پر عمل درامت ہو رہا ہے ابھی آپ نے تیل کا ذکر کیا قیمتیں بڑھیں لوگوں نے نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اس پر بھی ایک انہوں نے انکوائری کمیشن منایا ہے اور اس پر بہت سی چیزوں پر وہ اپنا اپنی ریکمینڈیشنز دے رہے ہیں اور وہ جو اپنی ریکمینڈیشنز دیں گے ان پر عمل درامت وہ کریں گے کسی مافیات کوئی اندر ہو باہر ہو کوئی بھی ہو اس پر ریائت نہیں بڑھتی جائے جانگیدرین صاحب کو تو کچھ بھی نہیں کہا گیا ان کے مطلق تو واضح طور پر فیکرکاتی ریموٹ میں آیا ہے نیازی صاحب میں کسی ایک فرد کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا اور کوئی ایک فرد ذمہ دار نہیں ہو سکتا میں ارس کرتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار ہے جو بھی ذمہ دار ہے وہ پکڑ سے نہیں بچ پائے گا کرکٹ پیچس سر بہتری کی جانی باہر ہے کرکٹ پیچس سر جو باہر ہے آپ کو مبارک ہو پاکستان کو مبارک ہو کہ آپ کے کرکٹ ٹیم میں شگر اچھی پرفارمنس دی ہے اور ساؤت ایفریکہ کے خلاف پہلا ٹیسٹ سات فکٹو سے جیتا ہے پوری قوم کو مبارک ہو عالمی جریندوں میں ساتھ ریپورٹ شائع ہو رہی ہے کہ براڈ ٹیٹ کے معاملے کو لے کر کے یہ لنک کر رہے ہیں اس کو ٹیرر فائننسیم سے کیا وزارت خارجہ کوئی ایسے ایک دامات کر رہی ہے کہ اس طرح کی اٹائیکس کو جس کو انڈین جو ہے ہمارا دشمن جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا وزارت خارجہ میں ایسا کوئی ڈیسک کاملے لائے سے یا وزارت خارجہ کوئی ایک دامات تیکیے ایف ایٹی ایف کا ایک فورم ہے جو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کو چیک کرنے کے لیے ناعمل مرتب کرتا ہے اس حکومت کے آنے سے پہلے مسلم لیگ نواز کے دور میں پاکستان گریل اس میں شامل ہو گیا تھا کیونکہ دنیا سمجھتی تھی کہ منی لانڈرنگ میں اور ٹیرر فائننسنگ میں جو ہمیں ایک دامات کرنے چاہیے تھے وہ ناکافی ہیں ہماری حکومت نے آ کر اس پر ٹھوس اقدامات کیے ہیں اور جو ستائیس آئیٹم آف ایکشن تھے ان پر پیشرفت ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے میری اطلاع کے مطابق بیشتر پر پیشرفت ہو چکی ہے اور وہ رپورٹ سمیٹ بھی ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے آپ کی حکومت نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کو چیک کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں اور اس میں دفتر خارجہ جو ہماری وزارت خزانہ ہے اور ان کا جو ایف ایم یو یونٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کوشش کرتا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان لانتوں سے پاکستان کو چھٹکارا ملے یہی ایک چلی ہے کہ ڈس انفرمیشن پیل آجا ہے وہ لینک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈین ایڈیا نے بھی اس کو بہت بھائیا ہے دیکھئے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ یورپین یونین کی ڈس انفو لیب جو ہے اس نے جو انکشفات جو وہ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور ان نے بتا دیا ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں میں ہندوستان نے من گھڑت خبروں سے چوٹھی جالی انجیوز کے ذریعے جالی ویب سائٹس کے ذریعے جالی گروپس کے ذریعے پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے جو پرپاگنڈا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس پر وہ بے نکاب ہو چکے ہیں اور اس پر میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور ہندوستان کو بے نکاب کیا تھا خوش آئند بات یہ ہے کہ اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور ابھی برسلز میں جو یورپین پارلمنٹ ہے ان کے پارلمنٹیرینز کو ای ایو ڈس انفو لیب کے جو انکشافات ہیں اس پر بریفنگ دی گئی ہے مجھے امید ہے کہ اس پر ٹھوس اقتماد لیے جائیں گے تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی پنجاب کے اور سپیکر پنجاب اسمبلی نے واضح طور پر رزیر اعلیٰ پنجاب کی جو کارکرکی ہے اس پر اپنے تحریک کا احضار کی اس حوالے سے آپ نے دیکھئے آہ تصویر کے دور ہوتے ہیں ہمیشہ جو آپوزیشن ہوتی ہے آہ انہیں حکومت کی کارگردگی اچھی دکھائی نہیں دیتی اور وہ تنقید کرتے ہیں ان کا رول ہے اور آہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ آہ جن حالات میں حکومت تحریک انصاف کو ملی وہ آپ سے پھوشیدہ نہیں ہے مشکل حالات میں ملی آہ گووننس آہ متاثر ہو چکی تھی ادارے متاثر ہو چکے تھے آہ خزانہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ آہ دیوالیا پن کے قریب تھا تو ان حالات کے اندر رہتے ہوئے پنجاب حکومت نے بہتر بہتری کی کوشش کی ہے مزید امکان موجود ہے اور انہیں مزید اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہیے اور مجھے یقین ہے وہ کریں گے اگر حکومت چلی جاتی ہے کیا پاکستان مضبوط ہوگا یا مزید اپریشن کو ساتھ لے کے چلے اپریشن پہلے فیصلہ تو کرنے وہ چاہتی کیا ہے ابھی اپریشن کی صفوں میں کلیارٹی نہیں ہے وہ کیا چاہتی ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئے وہ کیا چاہتی ہے کنفیوجن ہے ابھی کلیارٹی ان کی صفوں میں نہیں ہے باقی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں حکومتوں کی میاد ہوتی ہے پانچ سال کی میاد ہے مسلم لیگ نون نے پانچ سال پورے کیے پیپلز پارٹی نے پانچ سال پورے کیے ڈھائی سال ہوئے ہیں انہیں صبر اور استحقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ڈھائی سال مزید انتظار کریں اور پھر عبام فیصلہ کرے گی اور اگر عبام مطمئن ہوگی تو تحریکن صاحب کو موقع دوبارہ دے گی